میں کانگریس کے تعلق سے نہیں کہہ سکتا ہوں میں اپنے سٹیٹمنٹس کے ذریعے سوشل میڈیا پر اور اپنی سپیچز ذریعے بار بار بھارت سرکار کو اور خاص طرح سے پزان منطری سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہماری فوج بہت دور ہے کمزوری ہے تو آپ کی سرکار میں آپ کی لیڈرشپ میں ہے کہ آپ چین کا نام نہیں لیتے پھر پزان منطری نے دیش کو کہا تھا نا کہ نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسے گا پھر گلوان میں ہمارے بیچ سپاہی مارے گئے آج بھی ہم ڈیم چاک اور ڈیپ سانگ چین کے پاس ہے جس ایریا سے ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے وہاں پر پٹرولنگ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے غیر ضرور ایک نیا سٹسکو بنا دیا اب توانگ میں یہ ہو رہا ہے تو یہ پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتایا گیا آخر اس کو کیا چھپا رہے سرکار نو کو ہوتا ہے اور بارہ کو میڈیا سے معلوم ہوتا ہے کیوں ہوا یہ حادثہ کتنے فران فائرنگ ہوئی ہمارے سپاہیوں کی حالت کیسی ہے ہمارے فوجی کیسے ہیں اور سرکار کیا کرے گی اس کا اس کا جواب دے گی نہیں دے گی کیا سرجیکل سٹائک ہوگا نہیں ہوگا ان باتوں کا جواب ہوں سرکار سے جاننا چاہتے ہیں اور اس لیے ہم کل پارلیمنٹ میں جو ایموشن دیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار ایک ڈسکشن علاو کرے گی بھاگے گی نہیں ان مسئلوں سے یہ دیش کے ہٹ میں ہے یہ دیش کی زمین کا معاملہ ہے یہ کوئی پولٹیکل ایشو نہیں ہے بلکہ سرکار کو جواب دینا پڑے گا ان چیزوں پر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے فورن منسٹر نے کہا تھا کہ تعلقات پرانے اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک بارڈر پر جو حالاتیں وہ ختم نہیں ہوں گے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیش کا پدان منتری اٹھ کر جا کر چین کے پریمیئر سے ملتے ہیں آخر کیوں اس طرح کا اس طرح ان کو اپنی کمزوری کو دکھانے کیا ضرورت پڑ گئی کیا ضرورت پڑ گئی کیا ضرورت پڑ گئی ٹھیک ہے جی ٹوینٹی کے پریزیڈن سے ہمارے پاس آ رہی ہے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنی زمین پر کمپرمائز کریں گے ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر لڈاک میں چین کی پی ایل اے بیٹھی بھی ہے یہ سچائی ہے بلکل سچائی ہے اور امریکہ کے جنرل آ کر کہتے ہیں کہ بارڈر پر کیا ہو رہا ہے ہماری سرکار کچھ نہیں کہتے بلکل سچائی ہے سچائی ہے